اس میڈیول کے اندر ہم لوگ اسی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور کس طریقے سے انڈیٹنس ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی اس کو ایک ایک اگزیمپل کے تھوزرہ سٹریڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے ٹیبل 13.2 جس کے اندر ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایک نیشن ہے اگریڈیا اور وہ ایک اوپن اکانومی ہے that means کہ وہ باہر ٹریڈ کرتی ہے اور فوراں اس کے ریلیشنز ہیں دوسری نیشنز کے ساتھ اور یہ زیوم کرتے ہیں کہ وہ بشلز آف ویڈ کی ٹریڈ کر رہے ہیں primarily export اور import کر رہے ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم کے اندر جو ان کی جی این پی ہے وہ ہے ہنڈرڈ جو وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے جیسے آپ total output کہہ لیں یا national income کہہ لیں out of that hundred اب وہاں پہ جو private consumer ہیں وہ consumption کر رہے ہیں اب اس consumption کے اگر بات کریں تو وہ 75 کی consumption کر رہے ہیں اب یہ اوپن اکانومی ہے تو اس کے جو different segments ہیں وہ ہم لوگ کافی comprehensively discuss کر چکے ہیں تو یہ consumption کن چیزوں پہ کر رہے ہیں یہ ہم اس detail میں نہیں جائیں گے صرف یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ کس کس طریقے سے یہ چیزیں جو national income accounts ہیں وہ maintain ہو رہے ہیں for agraria 25 کی وہ investment کر رہے ہیں investment سے مراد وہ capital build کر رہے ہیں اور future production کے لیے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اب interestingly دیکھیں اگر close economy ہوتی اور یہ section نہ ہوتا تو government purchases وہ 10 کر ہی نہیں سکتے تھے کیوں؟ کیونکہ آپ اس economy کی جو major consumption تھی یا جو ساری consumption تھی وہ consumption اور investment کی form کے اندر hundred consume ہو جو گے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس کو room ملا اس نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جیسے اس نے economy open کی یہاں پہ کیا idea ہے کہ اس نے 20 imports کر لی and then 10 کی exports کر لی تو اگر آپ اس کو دیکھیں interestingly تو یہاں پہ minus 10 آ رہا ہے یہاں پہ that means آپ کے پاس جو ہے وہ current account جو deficit ہے وہ 10 کا ہے یہاں پہ کیونکہ آپ exports میں سے imports کو اگر minus کریں تو that is minus 10 billion اب اس 10 billion کو اس نے finance کرنا ہے وہ finance کرتا ہے آپ کے پاس foreign loans کی form کے اندر لیکن اگر اس point in time کے اوپر وہ اپنی needs کو پورا کر رہا ہے اور ultimately جو open economy کا case ہے تو اس case کے اندر اگر آپ ان سب کو sum کریں 75, 25, 100, 110, 120 120 minus 20 that is 100 تو 100 is equal to 100 یہاں پہ جو developing countries کو خاص طور پہ اس چیز کا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس majority جو developing country بارنگ کرنا چاہتی ہے لیکن ہم اس کی usage کی بات نہیں کر رہے کہ وہ اس کا usage کیا ہوتا ہے otherwise جو وہ چاہتی ہے country وہ ہمیشہ جو investment point of view سے یا ملک کے اندر ایسی چیزوں کی consumption کرنا چاہا رہی ہوتی ہے کہ جس سے future میں مزید production ہو جیسے suppose پاکستان کی example لیتے ہیں تو پاکستان نے جب سی پیک کی فارم کے اندر باہر سے financing لی تھی تو اس financing کا primary objective کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر roads بن جائیں dams کی فارم کے اندر تھوڑی سی electricity's کے issue solve ہو جائیں coal کے projects لگ جائیں electricity shortage کو cover کیا جائیں primarily and then جو infrastructure ہے connectivity ہے ہمارے backward areas ہیں specifically بلوچستان کے اگر بات کریں تو وہاں پہ then پھر ہماری port جو تھی اس کی development کی بات کی تھی تو objective primarily developing countries اس open economy کے through through boring باز کت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے future prospect کو یا future کو secure کرنے کے لیے یا bright کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ boring کرتے ہیں اب اس کی utilization کی ہم کیونکہ ہماری یہ domain میں بھی نہیں آرہا otherwise اس کو ضرور discuss کرتے کہ کس طرح اس کی utilization ہوتی ہے یا کس طریقے سے badly utilize ہوئے ہیں funds in developing countries جہاں پہ social issues ہیں یا جو بھی وہاں پہ internal issues ہیں جس کی وجہ سے جو boring's ہیں as such fruitful results نہیں دے سکیں اور کچھ countries میں جو boring ہیں انہوں نے بڑے fruitful results دیئے ہیں اس detail کے قطع نظر اور یہاں پہ جو واپس آتے ہیں اس example کی طرف تو یہاں پہ جو آپ کے پاس open economy ہے اس کی وجہ سے جو gnp ہے that is equal to 100 اور آپ کی جو consumption ہے اس کو بھی ہم نے 100 کر لیا ہے موسیقی ہے